موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو نیوز بیٹ میں ہوں کران آفتہ پروگرام کی اینکر ہماری ساتھی پارس جہازے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس ہفتے پروگرام نہیں کر سکتی اس لیے اس ہفتے نیوز بیٹ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے ویسی یہ ذمہ داری بھی بڑی عجیب چیز ہے کیونکہ جب کوئی ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے تو ضرور یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو اس کا اہل بھی ثابت کریں لیکن جناب یہاں تو اہلیت ہی مسئلہ بن گئی ہے پیپلز پارٹی اور تحریکیں انصاف وزد ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ازارت عزمہ کے اہل نہیں ہیں وہ آرٹیکل 62-63 کے میار پر پورے نہیں ادرتے اور اب انہیں اس منصف سے ہٹ جانا چاہیے یہی خواہش لے کر کپتان الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کے پاس جا پہنچے ہیں اور تین ستمبر سے عوامی محاذ گرم کرنے کا اعلان بھی کر بیٹھے ہیں ایسے میں پیپلز پارٹی بھی کرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہے یعنی ستمبر ستمگر بھی بن سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال نون ڈیگ کے لیے پریشان کن ہے یا پھر میاں صاحب کی ٹیم کے پاس ان مسائل کا کوئی توڑ بھی موجود ہے اسی سب کے اوپر بات کریں گے کچھ دیر بعد سینیٹر نیحال ہاش میں بھی ہمیں جوائن کریں گے اور پی ایم ایل اینڈ کا کیس لڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اس درمیان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آن بیٹھے ہیں ہمارے مہمان رہنوہ پاکستان پیپلز پارٹی کریم خاجہ صاحب ویلکم ٹو دی سٹوڈیو اور آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے رہنوہ پاکستان تحریک انصاف فیصل بابدہ صاحب فیصل بابدہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں پہلے اعتجاج کرنے کے لیے سب سے آپ ہی لوگ تیار ہیں اعتصاب ہونا چاہیے لیکن آپ نہیں سمجھتے نووے دنوں کا انتظار بھی ہو جانا چاہیے کر لینا چاہیے پی ایم ایل این کو تھوڑا سا موقع بھی دینا چاہیے اس کے لیے کرن صاحبہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو ہی کہ ہم نووے دن نہیں ہم کوئی پینسٹھ سال دے چکے ہیں اس ملک کو اس اعتصاب کے لیے اس بدماشی کے لیے اس قطل غارت کے لیے اس کرپشن کے لیے اور نا اہلی کی بات تو میں ڈے ون سے آن ریکارڈ کا حصہ بنا چکا ہوں اور آپ کے ٹیلی ویژنز پہ بھی باقی ٹیلی ویژنز پہ بھی کہ دیکھیں باسٹ اور تریسٹ ایک مزاکی آرٹیکل ہے ہماری کانسٹیوشن کے اندر اگر آپ اس کو صرف میڈیا کے اندر ہی دیکھ لیں تو میاں صاحب کی اہلیت تو ختم ڈسکوالیفائیسٹ نہیں ہوئی آپ تو خود بھی مان چکے ہیں نا اب ایک بل کے لیے آپ لوگ بھی تیار ہو چکے ہیں اور اس کا ایک ٹائم فریم بھی آ چکا ہے تو پہلے ان کو موقع نہ دے دیا جائے یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے پین سٹھ سال انتظار کیا نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ تو بہت ذاتی ہو چکی آپ دیکھیں سعاد رفیق صاحب کے حلقے کے اندر بھی پونے دو لاکھ ووٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ ان ویریفائیڈ ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ساڑھے تین سال کا یہ عرصہ پونے دن تو پھر اصل مسئلہ کیا رہا وہی دھاندلی یا پھر پناہ ملیک دونوں ہیں نا جی دیکھیں دھاندلی ہوئی وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے وہ ثابت ہوتی جا رہی ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ تین ساڑھ تین سال کے بعد ایک ڈسیئر آیا ہے تو اگلے ڈیڑھ سال ان کو اور حکومت کرنے دے دیں تو کیا سات سال کے بعد ہم ڈسیئر ایکسپٹ کریں گے جب پانچ سال کا حکومت کا ٹرم ختم ہو جائے گا پھر پناہ میں نے آپ نے کسی اور پارٹی میں نے نہیں کالا دیکھیں جی کشمیر کی بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اٹھائیس ہزار ووٹ ملے تھے امکیوں کو ایک ہلکے سے لاس ٹائم ادھر ویریفیکیشن کے بعد چار سو ووٹ ملے تو جب فیڈل گورنمنٹ پاور پہ اور جس فیڈل گورنمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناموکر کا ہے آپ نتائج مان چکے ہیں نا بڑی حد تک تو کپتان خود نتائج مان چکے ہیں دیکھیں جی کپتان صاحب نے نتائج مانے ہم تو ابھی قوم کو چہرہ دکھا رہے ہیں آئینہ دکھا رہے ہیں اگر قوم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا تو پھر ہم سے نہ توقع رکھے ہم نہ پاور میں آپ سے کیا توقع رکھے عمران خان صاحب کی بات کچھ اور ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور بات آپ تو بلکل ڈیفر کر رہے ہیں ان کی بات سے میں تو کسی بات سے ان کی ڈیفر نہیں کر رہا میں کس بات سے کیا مجھے بتائیں آپ نے کہا دھانلی والی بات پنامہ لیکس والی بات اور پھر اس کے بعد میں عمران خان جن انتخابات کو مان جاتے ہیں جن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ بلکل سالیڈ ہو چکا ہے آپ اس کو ڈیفر کر رہے ہیں دیکھیں جی میں نے بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ دھانلی ہمارا سٹینڈ تھا اور ہے اور رہے گا پنامہ ہمارا سٹینڈ ہے رہے گا کشمیر الیکشز کے اندر ٹھیک ہے وہ لیڈر ہیں انہوں نے مان لیا لیکن ہم میں تو پتا ہے کہ نیچے کیا ہوتا رہا ہے اگر وہ ایک سیچویشن کو جیسے پہلے بھی ایک سیپٹ کر چکے جو جو ڈیشنل کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی پرابلم ہے کہ آپ کو پلیز انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس بار آپ قوم کو آئینہ دکھا رہے ہیں پچھلی بار ہم پہ کیا پنامہ لیکس اتنا بڑا ایشو آپ کو لگتا ہے جس میں آپ آواز اٹھائیں گے اور آپ کے ساتھ میں لوگ چلتے چلے ہیں میری بات سکتے ہیں آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مزاک ہو رہا ہے پنامہ لیکس ایشو نہیں ہے پنامہ لیکس میں نے بنایا ہے آپ نے بنایا ہے پنامہ لیکس انٹرنیشنل فرمز نے بنایا ہے ایک بات نہیں دیکھیں گیو اپ نہیں ہم نے کرنا ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں جو چھوڑنے والے ہوتے وہ جیتے کبھی نہیں ہیں تو ہم جو کہنا چاہ رہا ہوں ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ پنامہ کے اندر ثبوت ہیں کہ ایک آفشور کمپنیز کئی آفشور کمپنیز بنی جو میں ثبوت لے کیا ہے اس کے بعد اگر میہ صاحب کی آپ صرف سٹیٹ پر لینے چھوڑ دیں ساری باتیں سب جھوٹ ہے سب غلط ہے ایک منٹ کو ایمان لیتے ہیں میہ صاحب نے کہا ان کے والد محترم نے سعودی عربیہ فیکٹری بیچی سعودی عربیہ فیکٹری کا سہر بھی بی بی سی کہتا ہے کہ وہاں صرف لینڈ بھی کی نمبر ون نمبر ٹو ان کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو لی بنائی ان کی بیٹی کہتی ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں پنامہ لیگ پہنچا جہاں جہاں یہ بات پہنچی لوگ باہر آئے آپ سٹریٹ پاور کا سب سے بڑا نارا جو ہے پی ٹی آئی لگاتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کیسے لوگوں کو نکالیں گے ابھی تو دیکھیں جی نیکسٹ آپ کمنگ جو ویک آ رہا ہے اس سے ہم قوم کو وہ ساری چیزیں بھی دکھائیں گے بتائیں گے ثبوت دیں گے جو ہمارا کام نہیں ہے یہ انٹیلیجنزیشنزیس کا کام ہے لیکن ٹی آئی اس کے لیے اداروں کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن پچھلی بار پہ ہم ایک آ گیا تھا کہ آپ ثبوت نہیں پیش کر سکے ثبوت ہمارا کام نہیں تھا لیکن اس بار ہم ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں اس بار یہ ثبوت بھی لے کر آئیں گے آپ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے یہ تو خاصی چیزوں کے لیے تیار ہے آپ کی پارٹی کس چیز کے لیے تیار ہے آپ کی کیا تیاری ہے سلسلے میں پیپلز پارٹی ایک کونسٹیٹوشنل پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کو 45 ایئرز تحریکے چلانے کا ایک وسیع تجربہ ہے جی کراچی میں دکھائی دیتا ہے نہیں 45 ایئرز بھی جب سے ہماری پارٹی بنی ہے تو تحریکے تو سب سے زیادہ پاکستان میں ہم نہیں چلائی ہے جیل برو تحریک فاسی کوڑے ہر چیز ہم نہیں کی ہے تو ابھی جو جو پالیمان کے اندر جو بھی گورننٹ کا انٹی گورننٹ جو بھی ایک اتیاد بنا ہے وہ ایک اتیاد بنا ہے پاناما پیپرز پر اور اس پر پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ رہا ہے شروع سے کہ ہم کونسٹیٹوشنل بھی ہر استعمال کریں گے جس میں الیکشن کامیشن ہو اور دیگر چیزیں ہو اور اگر حکومت کو ماننا پڑے گا کہ وہ نواز شریف یا نواز شریف سے تحقیقات شروع کرے اگر وہ نہیں کرتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمارے پاس سڑکوں کا بھی ہے جتنی ایگریشن سڑکوں پر نکلنے کے لیے پی ٹی آئی میں دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ایگریشن کے ساتھ کیوں نہیں دکھائی دیتی دیکھیں چاہے پناہ ملیکس کی بات ہو چاہے حتصاب کی نہیں دیکھیں ہر پارٹی کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے جو تیری کا اور تیری کے سٹائل میں تیری کے انصاف کو دھرنوں کا ضرور ایکسپیرنس ہے مگر جیلوں کا نہیں ہے کوڑوں کا نہیں ہے سخت وقت کا نہیں ہے یا آپ کا ایکسپیرنس کس طرف کو لکھتے ہیں یا آپ کی تو نہیں چاہ رہے وہ دیوار ہلا دے اور آپ پر اس کے بعد دکھا دے کے گرا دے تیری کے ساری دنیا میں جو چلتی ہیں وہ جیلوں میں تک جاتی ہے اور مشکل وقت پر جاتی ہے میرے دوست ہے اور ہمارے اتیادی ہے مگر ان لوگوں نے وہ مشکل وقت اور تیری کے نہیں دیکھی ہیں جیلوں والی جیل پر والی جو ہمیں سب سے زیادہ تجربہ ہے نون کو بھی زیادہ تجربہ نہیں ہے تو ہم سلولی موف کریں گے ہم اس طرح موف کریں گے سڑکوں پر بھی آئیں گے مگر ہم جو کنسلٹیشن سے جو بھی پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں جن میں یہ بھی ہیں اور ہم ساتھ موف کریں ہم پیچھے تو نہیں ہیں خارج صاحب اس آرکومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی احتساب کا خطرہ مول نہیں لے سکتی اور اگر احتساب کی بات ہوگی بہت سارے کیسز کھلیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی نام بھی آئیں گے پیپلز پارٹی پر گزرل پندرہ بیس سالوں سے احتساب کے کیسز چل رہے ہیں اور اس احتساب کے لئے ہمارے لوگ جیلوں میں بھی گئے ہیں مگر وہ احتساب کے لئے کیسز بھی چلتے ہیں اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہماری پیپلز پارٹی تو یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی کرپٹ ایلیمنٹس کے ہم فیور کریں یا جو احتساب نہیں ہو ہم تو چاہتے ہیں احتساب ہو اور احتساب سب سے زیادہ ہم پر ہی ہوا ہے اور عدالتوں میں کیسز بھی ہم پر چلیں پی ایم ایل این کی باری ضرور ہے نہیں سب سارے پاکستان کی ہے جس میں پی ایم ایل این کی بھی ہو ہر پارٹی احتساب کے اس کٹیرے سے پاس ہو جس کٹیرے سے ہم پاس ہوئے اس سے تو کوئی پاس نہیں ہوا ہے اور چودری نصار صاحب ایسا کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے سٹریٹ پار دکھائیں گے ان کے پاس میں کچھ فائلز ہیں وہ بھی سامنے لے کر آ جائیں گے دیکھیں جو چودری نصار صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا اس نے مشکل وقت نہیں دیکھا ہے جب نواز شریف جیل میں تھا تو وہ بھنگلے میں بیٹھے تھے تو پیپلز پارٹی کا تو ہر آدمی جیل میں گیا ہے تو یہ فائلے دکھانا یہ جیل میں جانا یہ مارک کھانا پاکستان پیپلز پارٹی لیکن ہوتا یہ ہے کہ بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں دیگر پارٹی رہنمہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے بلاول صاحب کی جو لائن ہے وہی اعتزاز کی ہے وہی کچھشاہ کی ہے وہی ہمارے کوچئر پرشن آسف علی زرداری صاحب کی ہے کوئی اس میں تصاد نہیں ہے ہماری ایک ہی لائن ہے اعتصاب ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں حکومت ہماری بات مانے ورنہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور سب کا اعتصاب ہونا چاہیے شہید شاہ صاحب اسحاق دار صاحب سے ملاقات کرتے ہیں جبکہ بلاول بوٹو صاحب کی تو اگریشن سب کو پتا ہے دیکھیں یہ پاکستان وہ انکل بھی کہتے ہیں اس ساتھ میں بہت سارا کچھ بھی کہتے ہیں بلکل وہ انکل کہتے ہیں دیکھیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں گفتو شنیز ہوتی ہے نیال حاشمی بیٹھے تھے آج شام کو میں نے اسے گفتگو کی تھی فیصل وارڈا بیٹھے ہیں ہم اسے ملتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں اگر ملنا ہے کوئی آتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے ہیں یہ ڈائلوگ کے دروازے پولیٹیکس میں کھلے ہوتے ہیں اور بند نہیں ہوتے ہیں اور اسی ڈائلوگ سے ترقی ہوتی ہے اور اس درمیان کے جب ہم اور آپ بات کر رہے تھے نیال حاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نیال حاشمی صاحب اب سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھوڑی تھوڑی تو آپ نے بھی سن لی سوال ہمارا یہ ہے کہ احتساب سے بچنا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جب یہ گفتگو شروع کی میرے دوست جناب فیصل وارڈا صاحب نے اور کریم خادر صاحب کی بھی میں نے بات سنی ساری میرے ذہن میں کئی چیز مدھائے کہ آپ کے ایک سوال ہے اور وہ بھی میں یہ سوچنے لگا کہ کیا بات ہے کہ جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے ہم آزادی کے طرف جاتے ہیں تو جیسے کوک اسٹوڈیو میں ہوتا ہے سیزن نائن تو اسی طرح سے ہوتا ہے دھرنا تھری دھرنا ٹو دھرنا فور اور وہی بینڈ آ جاتی ہے جس میں کوئی کینیڈا کے بینڈ آ جاتا ہے کوئی لوکل بینڈ آ جاتا ہے کوئی لال مسجد کا بینڈ آ جاتا ہے کوئی شادی بھی آ والا بینڈ اور ایشوز وہ دھراتے ایک ہی کہانی ہر بار ہر سال احتساب کا اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب ماشاءاللہ پچھلے بار فوجی عامریت آئی تو ایک بہت ہی کڑا احتساب ہوا نوازشیف صاحب کو ان کے گھر تک ان سے چھین لیا گیا جو یتیم خانہ بنا دیا گیا ان کے سارے کاروبار کو رکھ لیا گیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو اٹک کے علاقے واقعات ہیں بہت ساری ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکنے احتساب میتی دیر کیوں احتساب مخلص جاری ہے دو احتساب ایک عدالتی احتساب ہے دیکھیں سنیں نا لیٹ می فینش ایک عدالتی احتساب ہے ہم نے ٹی فرسٹ کہا کہ کمیشن آف انکوری جو ہے نائنٹین فیپٹی سکس اس کے تحتاب جائیں دیکھیں ہم آئین اور قانون آپ ریلوے ٹرین کو روڈ پہ نہیں چلا سکتے اب ٹرین کو ٹرین کے پٹری پہ ہی چڑھیں گے تو جو کمیشن کا طریقہ اس ہی پہ ہے دوسرا احتساب عوامی ہے آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں ٹی آرز کے لیے بھی تو کمیٹیاں بنی سب مل کر کے بیٹھے پھر اس کے بعد اپوزشن کو اتنی شکایت کیوں ہے دیکھیں میں ایک کرمینال لائر بھی ہوں ایک کسی کا نام آیا ہے تو وہ الہدا بھی ہوا ہے تو آپ تو نہیں میاں صاحب کے نام سے شروع کر سکتے دیکھیں بات سنیں ایک لوکل ریجنل اور انٹرنیشنل فینومینا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ترقی کا راہ چلنا شروع جاتا ہے تو مختلف حدکنڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف کو مائلہ آپ بتا دیجئے کہاں ہو رہی ہے یہ ترقی کے راہ دکھائی کہاں دے رہی ہے آپ ترقی کی باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ کی قومی خزانہ کہاں پہ آج آپ کی میشت کہاں پہ آج آپ کے روڈ نیٹورک کہاں پہ ریل نیٹورک کہاں پہ ریل جو کبھی ڈیزل کے پیسے نہیں ہوا آج پی آئیے کہاں پہ ہے آج آج بلیک آؤٹ نہیں ہوتا لوٹ شیڈنگ ہو رہا ہوتا ہے آج بلیک آؤٹ نہیں ہو رہا تھا آج لوٹ شیڈنگ دو تین چار گھنٹوں کے ہو رہا تھے آپ آج اپنی ایک فانیلی کو دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ آپ کا گندم بمبر ہو رہا ہے آپ کا کراپس آج آپ لائن اور سیچویشن کو دیکھیں جی میں نے پڑھ لیا یہ اس طرح کہ دیکھیں ہر کسی کو یہ حق حاصی لے کہ اپنے خیالات کا اپنے جذبات کا اظہار کریں اور وہ عدالتوں میں جائے فورمز میں جائے روز ایک خاتون کسی نہ کسی بات پر جلا کے مار دی جاتی ہے تو یہ اس میں گورنمنٹ کا کیا مسئلہ ہے ایک منٹ ہے خاتون کو اگر اس کی نند مارے اس کی ساس مارے اس کی سوسر مارے اس کا شوہر مارے اس کو بس علیہ مار دے کون کون وہ پاکستان سے نہیں ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے پوری دنیا میں تشدد ہے پوری دنیا میں اس طرح کے جرائے میں ہم تو کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو واحد گورنمنٹ ہے جو پراپرلی اس کو کاؤنٹر کرتی ہے ایکاؤنٹیبل کرتی ہے پکرتی ہے چلان پیش کرتی ہے اور آپ نے کہتے صاحب جب ہماری حکومت آئی تو آپ نے ہمارے دوست کریم خوضہ کے پارٹی میں یہ تو ایک پارٹی کے جنین ورکرز ہیں جو جنین ورکرز نہیں تھے وہ لوگ دوبئی والے تھے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے وہ جیلوں میں بھی ہیں آپ دیکھیں آج شرجی لینا میمن کہیں اور ہے آج ڈاکٹر آسیم کہیں اور ہے بہت بسالے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری ہے ایک سمود ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ایک سمود طریقے سے پاکستان آگے کوئی طرف جا رہا ہے پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں جو ریٹنگ کرتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کری ہے پاکستان کی لائیڈ اور بہتر ہو رہی ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرضوں کی بیسس پر ہو رہا ہے یہ سب تو یہ قرضہ کیوں ہوا یہ قرضہ اس لیے ہوا کہ ماضی کی حکمہ نے تو جو قرضہ لیا تھا یہ تو نہیں کہہ سکتے ترقی کی راہیں یوں یوں ہی چلی جاری ہیں آپ ریل کو لے لیں روڈ کو لے لیں آپ سب سے بڑی سی پیک کو لے لیں ہمیں وہ قوتیں بھی یاد ہیں جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان نہ آئے یہ پاکستان آنے ہی نہیں چاہتا تھے تو انڈیا میں جا رہے تھے جس شہرہ کا ذکر نگال حاشمی صاحب کر رہے ہیں اسی کا ذکر ہم بھی کریں گے اور اسی کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے فیصل وابدہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اسی کے اوپر بات ہوگی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ اور بریک سے پہلے تھا ہمارا سوال کہ پی ایم ایل این کی وہ ترقی کی شہرہ جو بہت سارے لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہی آخر یہ قصہ کیا ہے فیصل وابدہ صاحب ہم عمران خان صاحب کو بہت بار سن چکے ہیں ان کے پاس میں خاصے پلانز ہوتے ہیں خاصی باتیں ہوتی ہیں بتانے کے لیے آپ کو نظر آتی ہے ان کی بات درست دکھائی دیتی ہے آپ کو کرن صاحب ہے لیکن سب سے پہلے تو ہمارے دو سنوازد صاحب نے بات کی کہ ہم نے کوڑے نہیں کھائے اور ہم جیل میں نہیں گئے اللہ نہ کرے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں کوڑے کھانے پڑیں اور جیل جانا پڑے ہم اس سیاست میں زیادہ خوش ہیں جمہوریت کے لیے قربان ہی دینا ہو میں بھی ان کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس میں بھی دائرہ کار میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس دائرہ کار میں نہ جاتے ہیں جس میں ہمیں جیل اور کوڑے نہ پڑیں یہ تو ہماری سگنفیکنس الگ ہی ہے ہم نے وہ کام نہیں کی ہم وہ کام کرنا چاہے ہیں ہم کانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں ہم وہ کرپشن کی چیزیں نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کی ویسے ایلیگیشن کوڑ تو اچھے خانتی کر لیتے ہیں انہوں نے جو مجھے نحال صاحب نے جو بات کی اس کا جواب میں صرف یہ دوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ چارٹ شیٹ آپ اس آدمی کے نام پہ نہیں کر سکتے جس کا نام نہ ہو بے کل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بے کل صحیح ہے ہم بے کل بھی پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں لانا چاہتے ہیں ہم لانا چاہتے ہیں حسن نواز شنید کے والد صاحب کا جو فورچنٹلی ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ جب ان کے پاس دولت آئی ان کے بیٹوں کے پاس وہ انڈر ایش تھے اٹھارہ سال سے کم عمر جس کی بھی بچے ہیں اس کی ذمہ داری اس کے والدین پر ہوتی ہے تو والدین پر آئیت ہوتی ہے وہ ہے میاں صاحب اور ان کی بیگم صاحب میاں صاحب کے اوپر کیوں کک آنٹبلی کا سواج نہیں ہو رہا کیونکہ سب سے بڑے منصب پہ ہیں جس منصب پہ بیٹھ کے ہم ٹیو آرز کی بات کریں اسی کیس سائملٹینیسلی میری پارٹی کی لائن نہیں لیکن میں آپ کو بہت کانفرنٹلی بوزتا ہوں کہ آپ ایک ساتھ نواز شریف صاحب کو سٹارٹ کریں اسی وقت سائملٹینیسلی آپ عمران خان صاحب کا اعتصاب سٹارٹ کرنے ہیں اس سے زیادہ ایون اور ایکویالٹی تو ہم نہیں دکھا سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں پنامہ کے اندر جو ایشو ہے وہ اس کا ایشو صرف کرپشن کا پیسہ نہیں ہے اربو کھربو روپے نہیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹیررزم ہو رہا ہے دیکھیں فیسیلیٹیٹر ٹیررزم ایک مسئلہ سے جوڑے ایک مسئلہ سے جوڑے بہت ساری چیز ہیں تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جی اگر پنامہ کے اوپر اب کوئی بھی پارٹی پیچھ ہٹی اس کی اصلیت نظر آجائے گی قوم کوئی بھی ہو نمبر دو یہ ہے کہ ہم جس ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس راستہ نہیں بچا ہے ان کے پاس راستہ نہیں بچا ہے عوام کو باہر لانے والی بات ہے لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ احتضاب ہم سے شروع کرے کہہ سکتی ہے پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے پیپلز پارٹی کئی بار حکومت میں بھی آئی ہے کئی بار الیکشن ہاری بھی آئے جیتی بھی ہے تو کوئی ایسی پارٹی یہ نہیں کہے گی کہ احتضاب نہیں ہو کوئی ایسی پارٹی نہیں کہے گی کہ کرپشن ہو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ احتضاب ہو کرپشن کے خلاف احتضاب ہو جہاں تک میرے بھائی بڑے اچھے ہیں ہمارے دوست فیصل وارڈا انٹرنیشنلی ساری دنیا میں جو تحریکیں چلتی ہیں گزر ڈیڑھ سو سال سے وہ جیل برو تحریک ہوتی ہے وہ کرپشن کے لئے جیل میں نہیں جاتے ہیں میں خود سٹوڈن لائیو میں جیل میں کیا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کے لاکھوں لوگ جیل میں ہو گئے کیا وہ کرپشن کے لئے تو نہیں کہتے ہیں ماتما گاندی ہو یا جنوبی آفریقہ کے تحریکیں ہو یا دنیا کے کہیں بھی تحریکیں ہوئی وہ جیلوں میں جا کر ہوتی ہے وہ کرپشن کے لئے جیل میں نہیں جاتے ہیں اگر وہ قانون کے تحت اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیل میں بھی جا سکتے ہیں جلاو گیراو کا کیس بھی ہو سکتا ہے ون فارٹی فور کی بریچ بھی ہو سکتی ہے یہ سب کیسز ہوتے ہیں تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ میں یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں میں سننے والوں کو بتاؤں کہ تحریک کیا ہوتی ہے نوجوانوں کو بتاؤں کہ تحریک کیا ہوتی ہے تو خدا نہ خاصتہ میں کوئی ڈسکاریجنگ بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات سے بات اٹھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ تحریک ایک وائیڈر ٹرم میں ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے ہماری باتیں نہیں مانی تو ہم سڑکوں پر جائیں گے ان سے اور دوسری پارٹیوں سے تیہ ہوا ہے کہ سولو فلائٹ نہیں ہوگی ساتھ موف کریں گے اور ہم نے ابھی تک ہم بھی جو ہے الیکشن کمیشن میں گئے ہماری کیس پر لطیف خوصہ کی کیس پر کیس پر کیس پر کیس پر کیرن بی بی ہماری لطیف خوصہ کی دلیلوں کی وجہ پر چھے تاریخ کو پرائم منسٹر اور اس کے جو فیملی کو بھلایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریسنس ہے نا سیریسنس ہے لیکن آپ کے بلاول صاحب نے تو کہہ دیا پہلے تنظیم سازی ہوگی اس میں بھی تو ٹائم لگے گا دیکھیں 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 بلاول صاحب نے ضرور کہا ہوگا کہ تنظیم سازی بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے کس طرح آتے ہی یہ ہمارا حیٹک ہے مگر جب لیڈرشپ نے کہا ہے تو اس پر ہم قائم ہیں تو اس طرح میں آپ کو لگتا ہے کوئی وقت نہیں لگے گا بلاول صاحب نے کہہ دیا تنظیم سازی اور سڑکوں پر بھی آئیں تو یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ہوں گے آپ کوئی بات کرنے چاہتے ہیں خیرن صاحب میں دیکھیں جو خوصہ صاحب نے بات کی اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ لتیف خوصہ صاحب نے جو ریفنس ڈالا ہے بڑا زبدیس فلائر ہیں اور ان کو جو کاغذی ثبوت تھا وہ میں نے ہی دیا ہے طریقہ انصاف کی طرف سے اوفیشل ہی دیا ہے اور جہاں تک ایسا بات کریں دیکھیں جی ہمیں we can't get out of the situation آپ نے جس کو ایک کوئی highlight صحیح کیا ہے کہ تنظیم بھی آپ بنائیں گے اور بلاول صاحب والی بات پر اگر امفرسائز کریں تو بلاول صاحب والی بات اگر چل گئی تو وہ credit ان کو چلا جائے گا نہیں چلی تو بڑے صاحب آ جائیں گے ان کے والد صاحب آ جائیں گے ان کا credit نہیں چلا تو فپو آ جائیں گی ان کا credit نہیں چلے گا تو assembly لے دیں گے ان کا چار پانچ ladder ہیں وہ بھی movement کا حصہ دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جتنی ہماری مخلصی کے ساتھ آگے بات بڑھ رہی ہے انشاءاللہ یہ on board ہوں گے ہمارے ساتھ ہم next week سے اپنا رائے عمل اور بتا رہے ہیں ہم ثبوت لے کے آنے والے آپ کتنے confident ہیں کہ عوام نکلیں گے آپ کا ساتھ دیں گے دیکھیں جی ہم اس لیے confident ہیں کہ عظمتیں عوام کی بچوں کی اور بچیوں کی لٹری ہیں جلائے مارے وہ جا رہے ہیں روٹی کپڑا مکان ان کا چھن گیا ہے حقوق ان کے چھن گیا ہے قانون ہے نہیں ہمارے ملک کے اندر governance ہے نہیں آج ہمارے پاس جو foreign debt ہے وہ ہمارا negative کی طرف چلا گیا ہے آپی کی reports ہیں television کی لا قانونیت ہے دوسری طرف PMLN کے جو دوست ہیں وہ ان کو ڈاکٹر آسم چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں ایک خاتون ہے ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کو سارے incentive آج کیوں دے رہے ہیں اس کا مطلب یا تو وہ جائز تھے پکڑے ہوئے یا نا جائز تھے یا وہ negotiating card ہے لیکن یہ سب چیزیں سارے معاملات سے باوجود people's party آپ کا ساتھ دیتی رہے گی تو بہت چی بات ہے ملک کی قسمت کی بات ہے اس میں سب سے important road ایک اور بھی ہے دیکھیں ہماری last time کے دھرنے کی اس کے اندر میری ذاتی رہے تو یہ ہے کہ میں نے کئی دوار record کا حصہ بنائے کہ دیکھیں جی آرمی کے جو چیف تھے ان کو intervene کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے کہا اور ان کی guarantees تھی کہ تساب بھی ہو جائے گا votes کا بھی issue resolve ہو جائے گا اور جو 14 لاشینوں نے گرائیں ان کا بھی ہو جائے گا تو responsibility اگر collective ہے تو آرمی کو پر بھی جاتی ہے اگر وہ اس وقت جمہوریہ کے نام پہ نہیں 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 کرن صاحب دیکھیں آپ اس کو mix up نہ کریں میاں صاحب اور نیال آفیزہ میرے دوست ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے بڑی عزت کرتا ہوں میں نے بڑی عزت کرتا ہوں یہ بڑے ساتھ ستری آدمی ہے لیکن میاں صاحب نے کہا تھا آرمی چیف کو کہ وہ آپ intervene کریں جبکہ اس کے بعد وہ خود ہی اس چیز سے ہٹ گئے ان کی ڈسٹریٹ کیا کہ ہم نے نہیں کہا پھر آئیس پی آر کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا تھا تو اگر ہمارے پر یہ رسپونسیبیلیٹی کہ ہم عوام کائین ہیں دکھائیں تو ان کی بھی ذمہ داری کیونکہ انہوں نے انٹروین کیا تھا ہماری تحریک کو ختم کیا تھا آرمی چیف نے کہ یہ سب چیزیں سرٹر پڑ جائے گی چوڈشری کا بھی اتنے ہاتھ کی ٹی ٹی آئی کی اگریشن آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی سٹینز پہ آپ کے سامنے اس قدر اتمنان وجہ کیا ہے پی ایم 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 کو کوئی گمراہت کیا ہے ایک آخری جیس ایک سکر پھر آپ بات کرتے ہیں پورے شو میں اس بار کوئی بھی قوت ہمارے آگے آئی جمہوریت کے نام پہ روکنے کے لیے اتصاب کو روکنے کے لیے ملکی ترقی کو روکنے کے لیے ہم اپنے سینے آگے کر دیں گے ہمیں گولی مار دیں گے ہم پیچھے نہیں ہے تو میں تھوڑا سا فیل ہوا کہ میں نے کہا مجھے بھی کچھ یاد ہونا چاہیے تو ایک لفظ مجھے یاد آیا ہے کہ چیریٹی بگانز اٹھ ہوم جب آپ چیریٹی اپنے گھر میں کرتے ہیں تو باقی چیزیں بھی گھر میں کریں میرے دوست کو اور پوری قوم کو قوم کو یاد ہوگا کہ کرپشن اور اتصاب کی بات ان کے پارٹی کے ایک بڑے لیڈر ہیں جسٹس وجی الدین احمد الیکشن کمیشنر بھی تھے within پارٹی پیسے چلے within پارٹی کرپشن ہوئے within پارٹی انہوں نے ایک ایک ریپورٹ کو آڈینیفائی کیا جن بیچاروں سے اپنی پارٹی کے کرپشن سے نہیں مٹھایا گیا اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں آرمی چیز صاحب کے کہنے پر تحریہ ختم ہوئی ہے دوسرے چیز دوسرے ہاں کر رہا ہوں میں دوسرے رائٹ ان لیفٹ جو کرپشن والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بینک سے لونز رائٹ آف کرائے جہاں گرترین جیسے بڑے لیڈر کھڑے ہوئے پھر آپ دوست نے روانی میں عوامی تقریر کر دی کہ عزت اور فلانہ اور لائن آرڈر یہ شاید پڑھ نہیں رہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صحت بھی تعلیم بھی بلدیہ بھی لائن آرڈر بھی یہ ساری پروفنیشل ہے تو کیا اس طرح کی کر کے کیا یہ اٹھارویں ترمیم سے واپس کرنا چاہ رہے ہیں ففاق کو ایک طاقت دوسرا ہے مجھے شدید احتجاد ہے اور اتراز ہے ان دوست کی اس بات پہ فیصل بھائی کے آرمی کے اوپر انہوں نے ابھی الزام لگا دے کہ انہوں نے گرانٹری لی تھی انہوں نے کہا پہ گرانٹری لی تھی اور ایک جب آپ پھر آپ نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ انہوں نے وہ اٹھارویں کی تھی میاں صاحب کے کہنے پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا کہ آپ کا جو مسئلہ الیکشن کی رگنگ کا چودہ لاسکر میں نکھنی ریٹن نکھنی ریکارڈ آپ نے جمہوریت میں آرمی چیف کو کیوں کہا یہ بچاروں کو امپاری انہوں نے بھیجا اور آپ نے ان کی بات کو مان لیا ایک سپری ایک آدمی ہے ان کو اس بات کو واپس لینا چاہیے سب کا اعتماد ہے ان کو واپس لینا چاہیے وہ کہہ رہے آپ نے بھیجا تھا نہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی انہوں نے کہا آرمی چیف نے گرنٹی لی تھی انہوں نے جو کارروائی کی آپ چلیں جی چھوڑیں ہماری ڈیبیٹ کو ایک طرف رکھیں ریکارڈ چلا دیں جو خاصہ پولیس کے حوالے سے کوٹ کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے پارلیمنٹ کے حوالے سے پی ٹی وی کے حوالے سے جو ان کی تقریر تھی جو ان کی آرمی کے حوالے سے آپ اپنا پرڈکٹ کو لے کے آئیں قوم اگر اس کو قبول کرتی ہے تو فب بہا مگر قوم نے یہ سیزن تھری دھرنا بھی فیل کر دیا جب تیرہ آگست کو وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف نے ختم کرائی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کھلا الزام لگا دیا آرمی چیف کی پرہنے آپ کیا سنجھتے ہیں آپ کا پارٹی سنسٹ ہے ہمارے پکار ہے ہمارا ادارہ ہے قومی ادارہ ہے ہمارے چوڑوں سے ہیں سر مجھے بات کرنے دیں یہ دنیا میں کہیں اسا نہیں سوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پورے وقت آپ نے یہ انتہائی زیادتی کی بات آپ گھسیٹ کلاتے ہیں ہماری پانی اداروں کو حساس اداروں کو آپ سپریم کورڈ کو گھسیٹ کلاتے ہیں آپ لائن فورسنگ ایجنسز کو گھسیٹ کلاتے ہیں آپ ان کے پر الزامات لگاتے ہیں آپ کوشٹنگ کر دیتے ہیں آپ نے کہیں کہ یہ کیا آپ کے پاس ریٹن ثبوت ہے میرے بھائی بڑے فاضل ہیں قابل ہیں خوزہ صاحب کو بھی انہوں نے سبوت دیا وہ ریٹن ڈاکومنٹ بھی لا کے دکھائیں جس میں انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف نے ہمیں گارنٹی دی اور ابھی انہوں نے آن 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 ریکارڈ یہ بات لائف کا ہے کہ آرمی اس کا فیصلہ کر آیا آپ بتائیں آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے آپ ہمیں فوج کا ازام لگاتے ہیں آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے آپ کی باتوں وہ طاقت آپ کے ساتھ کیوں انہوں نے فوج کو اچھک سری کے ساتھ سٹیٹمنٹ کے لائیں کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ کی اوپر سٹینڈ لیا چون انہوں نے کنڈیٹ کیا آپ کیوں انہوں نے کیا ساتھ ہی بات کرتے آپ تائیں ایک ارب پودے کہاں کئی پی کے ایک ارب پودے کہاں ہیں تو کوئی بات نہیں ہو سکتے میرے دوست کو سوال کر رہا ہے کسلی والی بات کریں آپ اسے سوال لیں جواب لیں کہ انہوں نے جمہوریت کے اندر جمہوریت نے آپ نے کہا آرمی چیف نے گرنٹی لی ہے خادر صاحب لیں خادر صاحب بات کریں ہمارا سٹانس واضح ہے جو سٹنگ آرمی چیف ہے وہ ایک سپائی ہے پیشاواران سپائی ہے وہ ایمبیشز نہیں ہیں اس نے پاکستان کو ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے میرا یہ خیال ہے ہمارے دونوں یہ میرے اتیار دی ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں ہمیں آرمی چیف کو یا آرمی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک مقدس اتارہ ہے اور اعترام ہے اس میں ہم خام کھا کیوں ایک آرمی چیف جس نے ٹیررزم خلاف وار کی اچھا درنہ میں کیا ہوا کیا نہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ایمبیشز جنرل نہیں تھا اور میرے خیال سے ابھی اس وقت ذکر نہ کرے تو اچھی بات ہے اور ہمیں ان کے لئے گوڈ وش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہمارے سامنے آ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن اور اب آگے کیا ہونے والا ہے یہی سب کچھ ہوگا ہمارا اب موضوع ابھی بھی لیکن پہلے ہوگا ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے حاضر ہیں بریک کے بعد اور اب چون کے درجہ حرارت خاصا نورمل ہو چکا ہے تو گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں ٹی او آرز نیاحال حاشمی صاحب اس کے اوپر آپوزیشن کی شکایت ہے کہ پی ایم ایل این کا رویہ آپ لوگوں کا رویہ لچک نہیں ہے بالکل بھی نہیں بالکل دیکھئے ایک بات قوم کے لئے بھی میں اور سب کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ یا استغاثہ جو داخل کرے گی وہ حکومت ہی کرے گی استغاثہ جسے کہتے ہیں ٹی او آر ہوتا ہے ٹی او آر اس وقت ہوتا ہے جب ایک ایسے فورم کو کوئی آپ بات بتاتے کہ آپ نے اس میں چائی بنانا ہے کافی بنانا ہے پانی پینا ہے یہ بتایا جاتا ہے مگر جو اول اور آخر ہے وہ عدالت کا کام ہے کرنا اور پروسیکیوٹر کا کام ہے کرنا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عدالت کو یا کمیشن کو یا جو کومیٹی کو آپ کام دینے جا رہے ہیں اگر یہ ایک پچاس لیٹر کا کپ کی کیپسٹی ہے اس میں آپ نہ ڈیڑھ سو ڈالیں نہ پانچ ڈالیں اس میں پیتالیس ڈالیں یا پچاس ڈالیں جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ اتنا کلیر ہونا چاہیے اتنا کرسٹل ہونا چاہیے سب کی وین وین سیچویشن اور پھر آنے والے دنوں میں آپ نے اس پر عمل کیا تھا دیکھیں اور آنے والے دنوں میں بھی اور پھر اس کے بعد ہوا کیا یہ جو پینما پیپرز ہے اس کے ساتھ بھی کئی ایسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بینکوں سے رائٹ آف کرایا ہے کئی ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے رائٹ آف کرایا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کیک بیکس دیے بیٹھے ہیں وہ تو مان گئے نا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہے تو ہم سے احتیساب شروع کرے ہیں نہیں تو ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں دیکھئے قانون ٹیلرڈ ڈیزائن نہیں ہوتا قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لئے اقصہ ہوتا ہے اور یہ جو قانون بنے گی یہ صرف آج کے لئے نہیں یہ محمد نوار شریف صاحب کے لئے یا عمران خان کے لئے یا میرے لئے یا فیصل کے لئے نہیں یہ فار ایور ایک قانون ہوگا ہے نائنٹین فیپٹی سیکس میں جو کمیشن آف انکوری بنی تھی اس کے بعد آج آپ دیکھیں ساٹھ سال بعد ہمیں اس چیز کی زورت پڑی تو ہو سکتا ہے آنے والے ساٹھ سال خانون کو یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے رتنی بڑی غلطی کی اس کا نمبر اتنا پہلے آنا چاہیے ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو قوانین بنے وہ اتنا جامعہ ہو کہ ہر شعبے کو ہر کرپشن کو ہر مس لیٹ کو اس کے اندر سمو دیا جائے ہمارے پاس فائی ہے ہمارے پاس انٹی کرپشن ہے ہمارے پاس نائب ہے بہت سارے ایسے چیزیں مگر اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں اس میں بہت سارے تقاضی ہیں جو پاکستانی باہر رہتے ہیں جو بہت محنت سے مشقت سے بڑی بڑی امپائر کھڑی کی ہے آج ہم ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ گالی بکیں ان پاکستانیوں کو جو باہر میں بیٹھ کر کے کاروبار کریں دن رات ایک کر کے اور جن کے فورن ایکشنج ریمیٹنز ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان سب کو مجرم بنانا چاہتے ہیں ہم ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں ہم سے مراد اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ایسا ٹیوار میں ہم ایک ایسا ٹیوار بنا رہے ہیں جس ٹیوار میں جس میں عیسیٰ اور موسیٰ داڑی والا بھی موچھو والا بھی سارے اس کے در شامل ہو سکے آپ جیس سے نیہا لاشمی صاحب نے کہا کہ ہم فورن ایمیٹنز والے کمانے والوں کی بڑے اعترام کرتے ہیں سعودی ریو بھی ہم اپنے مزدوروں کا حال دیکھا نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کہا کہ ہم اتصاب کا عمل چاہتے ہیں ٹیوار اس کرسٹل کلیئر ہوں آپ کے اوپر چارچ شیٹ کس نے دی آج سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ ایسا روز کے تحت کام نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کو کانفرنس میں لیے کام نہیں کر سکتے فائنائنس نہیں دے سکتے آن آرڈرٹیڈ ہم کرتے بھی نہیں ہیں کیوں پھر سپریم کورٹ نے کہا پھر اس سے پہلے ایک پڑھنا ہو چاہتا ہے اس کے بعد آرمی چیف نے نیشنل ایشنل ایشنل پرین کے اوپر چارچ شیٹ کی کہ اس میں کون آیا کس کو ملے ایڈرس کی ہے پھر پھر الزام لگا رہے ہیں پاکستان آرمی کے اوپر پھر 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 آرمی چیف نے ایڈرس کی ہے اگر جوڈیشری ایک چیز کہہ رہی ہے سپریم کورٹ میرے کہنے پہ چلا سپریم کورٹ اپنی ریزرویشن دے رہی ہے اس نہ ججمنٹ دے دی آرمی چیز نے نیشنل ایشنل پرین کے اوپر سٹیٹمنٹ دی اب اس کے بعد اگر یہ دو ہمارے ادارے جن کا سب ساتھ اترام کرتے ہیں جنہوں نے آرمی نے سب ساتھ قربانی دی اگر وہ ان کو انٹریون کرنے کے لیے آپ نے کہا تو پھر ذمہ داری اگر عوام کی ہے تباہی کے اندر ہماری ہے جوڈیشری کی ہے پولٹیکل پارٹیز کی ہے تو پھر کلیکٹیو ہوگی نا سب ہی کی ہوگی اور یہ ہم سوال کر رہے ہیں بار بار سب سے کہ اگر ان کو یہ اگر ادارہ اگر ادارہ ہمیں محفوظ کر رہے ہیں اگر آپ نے سیاسی 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 اگر اگر ادارہ آپ کو ملک دشمنوں سے بچا رہے ہیں کرن صاحبہ اور ملک دشمنوں پر ہمیں قربانی بھی دیرہ ہمیں بچا رہے کہ ہمارا ملک چلتا رہے تو اسی ادارہ نے اگر ان کے کہنے پر انٹروین کیا تھا تو اگر ملک دشمنی اندر سے ہو رہی ہے اس کو بھی سوال کیا تھا آپ پی ٹی آئی کو کس چیز سے امیر ہے آپ بتا دیجئے پی ٹی آئی کو آپ کس چیز سے امیر ہے آپ چیزوں کو کیسے لے کے جائے گی ہمارے پاس بہت سمپل چیز ہے ہم نے جو چیزیں باتیں کی ہیں پاسٹ میں وہ خلیر ہوگی ہے دھرنے میں لوگ نہیں آئے اگلے ہفتے جو چیزیں ہم لانے والے کارکونے نے دیجئے پٹ کی گالی جلالی پنڈی میں ان کے کارکونے اتنے ان سے نال ہو گئے ہیں اتنا بڑے بڑے جھوٹ ہو گئے دیجئے پٹ کی یوزک کی گالی کیسے جلی باسٹریسٹ رہ گئے ہیں اب آپ کا باسٹریسٹ رہ گئے ہیں اتنی سٹیٹمنٹ کی باسٹریسٹ نہ کہیں آپ کا پوائنٹ آگیا اب آپ بتا دیجئے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ان سے پوچھے گالی کس نے جلائی دیجئے بٹ کی پنڈی میں کس نے جلائی تھی ٹھیک ہے پوچھ لیں گے آپ بتا دیجئے پاکستان پیپلز پارٹی میاں صاحب کو نا اہل کروانے میں کتنی دلچسپ بھی رکھتی ہے آپ کا سٹینس کیا اس کے اوپر کیونکہ ان کا تو یہی ٹاسک ہے ان کو تو یہ کرنا ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کانسٹویشنل وے میں کر رہے ہیں کیونکہ قائد ازم محمد علی جنہ نے اس ملک کو کانسٹویشنل وے میں چلانے کی درس دیا تھا اور پاکستان کانسٹویشنل وے کے تید بنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے بھائی وی آر گوئنگ ٹو دا کوٹس یہ جو پہلے تو ہمارا چل رہا ہے چھے تاریخ کو شنوائی ہے میاں صاحب کی اور ہم اکورڈی ٹو دا اس کے بعد نہیں جو بھی کانسٹویشنل وے ہے اس کے تید جائیں گے یہ کومنٹ نہیں آئے گا اگر آپ کلیرلی بتا دیں گے کہ آپ بنیادی طور سے چاہ کے آ رہے ہیں احتساب چاہ رہے ہیں ایمیہ صاحب کو نہ آئے ہیں احتساب ہم چاہ رہے ہیں اپنی پارڈی ارگنائز کریں نہیں نہیں میری پاس میں پلیز آپ نے بہت کی بات احتساب چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں پرنامہ پیپرز پر احتساب ہونا چاہیے میاں صاحب سے سٹارٹ ہونا چاہیے کانسٹویشنل وے بھلے سب پر ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں ہر چیز ہو سوال ویلیڈ ہے ویسے ہم چاہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے جو ہم چاہ رہے وہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو ہم سڑکو پر آئے گے ہم یہ چاہ رہے ہیں جو پرنامہ پیپرز پر میاں صاحب سے احتساب شروع مینس میاں صاحب چاہ رہے ہیں مینس نواز شریف شریف مینس کرنا ہمارا کام نہیں ہے وہ عدالتوں کا کام ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں احتساب وہاں سے شروع ہو احتساب وہاں سے شروع ہو کہاں سے شروع ہو میاں صاحب سے شروع ہو مینس میاں صاحب نہیں چاہیے نہیں نہیں مینس کرنا عدالتوں کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اچھا یہ فرمایے کہ ختم کہاں پر ہو احتساب شروع تو ان سے ہو جائے جو چار سو نام ہیں ان سب کا ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی شخص کا نام نہیں ہے جس کا بھی چار سو میں نام ہے سب کا ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر جمہوریت کی یاد تو نہیں آنے لگ جائے گی اگر اعتصاب اس طرح آگے ہیں نہیں دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اعتصاب ہونا چاہیے خادر صاحب سر امیل کی ملکیت کا پوچھ رہی ہے اور پرنامہ پر ہونا چاہیے اس پر ہمارا سٹانس وہی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اعتصاب ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے with the consensus of other parties آپ دیکھ رہے ہیں ساری اعتصاب آپ اعتصاب سوال کر رہے ہیں کہ میرا بھائی رول رول نکل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو سوئیس کیسز میں اتنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں سوئیس کیسز ہیں دوسرے کیسز ہیں یہ بارہ سال سے اسٹے کے پیچھے چھپے ہیں اور یہ بھی اسٹے کے پیچھے چھپے ہیں انہوں نے تو آپ کو کہہ دیا الیکشن کمیشن میں اکبر صاحب نے ان کے خلاف ایک پیٹیشن فائل کی ہوئے کہ انہوں نے جو فنڈ لیا تھا کینیڈا امریکہ اور اوورسیز پاکستان سے وہ فنڈ کو میسیوز کیا گیا اور اس میں یہ اسٹے کے پیچھے چھپے ہیں انہوں سے پوچھے اب دیکھیں آپ جواب کا موقع چلا گیا آرگومنٹ اچھے خاصے ہو گئے لیکن نیت سب کی صاف ہونی چاہیے اعتصاب جلدہ جلد ہونا چاہیے اپنا خیال رکھئے کرنافت آپ کو اجازت دیجئے